اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ورلڈ کے سب سے انٹرسٹنگ پلیٹیکل سسٹم پر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے یہ ہے چائنہ کا پلیٹیکل سسٹم ابھی ریسینٹلی جو یونائٹر نیشن اور ورلڈ بینک کی رپورٹس آئی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ چائنہ کے پلیٹیکل اور کانسٹیٹوشنل سسٹم نے ویسٹ اور امریکہ کے ڈیموکریسی اور کیپٹلزم نظام کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دوہزار ٹھائیس تک چائنہ دنیا کی سوپر پاور بننے جا رہا ہے آج چائنہ کے پلیٹیکل سسٹم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیومنسٹ پارٹی کیا ہے کیومنزم کیا ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے اس کا ہسٹوریکل بیکگرانڈ کیا ہے ماؤزداؤں کون تھا اور پھر ہم کانسٹیٹوشنل فیچرز دیکھیں گے چائنہ کی نیشنل پیپل کانگریس کیا ہے نیشنل پارٹی کانگریس کیا ہے سٹینڈنگ کمیٹی کس طرح کام کرتی ہے پریزیڈ آف کانسل کیا ہے آگے بڑھنے سے پہلے پریز میں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کھلک کریں چائنہ کی کیومنسٹ پارٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کیومنزم کیا ہے کیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ جو پرابٹی ہے وہ سٹیٹ کے کنٹرول میں ہو ہر بندہ اپنی ضرورت اور قابلیت کے مطابق اس میں کنٹریبیوٹ کرے اور اس سے ریسیو کرے یہ کیومنزم بیسیکلی کار مارکس کی آڈیالوجی ہے 18 سینچری میں جب کیپٹ پرابٹی ہے یہ سرمایہ درانہ نظام امیر اور غریب میں فرق کو بڑھا رہا ہے امیر امیر ہو رہا ہے غریب غریب ہو رہا ہے یا ایڈیالوجی پریکٹیکلی جو امپلیمنٹ ہوتی ہے ورلڈ وار ون کے بعد بلشوک ریولوشن آتی ہے رشیہ میں انیس سو سترہ میں اس وقت یہ ارڈیالوجی پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتی ہے ورلڈ وار ون کے بعد دنیا میں سیول وار سٹارٹ ہو جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے ایک انارکی کی سچویشن ہوتی ہے چائنہ میں اس وقت ایک نیشنلسٹ مومنٹ چل رہی ہوتی ہے جس کا جو سربراہ ہوتا ہے قومی تنگ ہوتا ہے مارکس کی اڈیالوجی کو پریکٹیکلی جو ایمپلیمنٹ کرتا ہے وہ لینن ہے لینن جو رشیہ میں بلشوک ریولیشن لے کے آتا ہے then 1920s میں جو لینن ہے وہ یہ اپنا وفت بھیجتا ہے چائنہ وہاں پہ جو ایک کیومنزم پارٹی ہے اس کو سٹارٹ کرتا ہے اس کا پہلا جو سربراہ ہوتا ہے وہ چین توحیصو ہوتا ہے جو ایک انسٹیوشن کو 1920 میں بناتا ہے سب سے پہلے 1919 میں ایک شوشلسٹ ارگنیزیشن ارجینیٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹس مومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں یعنی کہ کیومنزم کی طرف ایک دور شروع ہو جاتا ہے تو جو لینن ہے وہ ہیلپ کرتا ہے چائنہ کی اس میں ڈیویلپ کرنے میں فرس شنگائی کانفرنس 1921 میں ہوتی ہے جس میں بقاعدہ طور پر چائنہ میں کیومنزم پارٹی ڈیویلپ ہو جاتی ہے یہ کیومنزم پارٹی بیسیکلی اس وقت ویک ہوتی ہے ایک کمزور پارٹی ہوتی ہے کومنٹنگ جو نیشنل پارٹی وہاں پہ ہوتی ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے یہ سٹرونگ ہوتا ہے یہ ازادی فریڈنگ کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے تو جو کیومنزم پارٹی ہے وہ اس کے ساتھ الہاق کر لیتی ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے گریجولی یہ دونوں کے نظریات جو اڈیولوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک بندہ نیشنلزم کی بات کرتا ہے جو کیومنٹنگ ہے اور دوسرا جو ہے ماؤ زی دونگ وہ کیومنزم کی بات کرتا ہے 1930 میں جا کے ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں جو ماؤ ہے وہ چیرمن بن جاتا ہے کیومنزم پارٹی کا ماؤ جو ہوتا ہے وہ اب ریڈ آرمی بناتا ہے وہ فریڈم فائٹرز بناتا ہے یہ جو ریڈ آرمی ہے یہ پیزنٹس اور ورکر کلاس پر مشتمل ہوتی ہے جو وہاں کی پرو لیٹیریٹ کلاس ہوتی ہے جو ہیفزناٹ ہوتی ہیں 1931 سے لے کے 1970 تک چائنا کچھ اپنی ازادی حاصل کر لیتا ہے اپنے مزید علاقے لینے کے لیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ سٹرگل سٹارٹ کر دیتا ہے اب جو ان کی لڑائی ہے وہ جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے لہاق کیا تھا نیشنلسٹ پارٹی کومین تنگ کی اسی کے ساتھ ان کے سیور باز سٹارٹ ہو جاتی ہے جو ریڈ آرمی ہے ماؤ کی وہ ایک سٹرگل سٹارٹ کر دیتی ہے یہ 1949 تک اپنی ازادی حاصل کر لیتا ہے چائنا اور یہ ایک لانگ بار سٹارٹ کرتے ہیں جس میں 25,000 بندوں کی ڈیتھ ہوتی ہے بینڈ کلڈ ہوتے ہیں یہ 10,000 کلومیٹر کا ایک ڈسٹینس تیہ کرتے ہیں فائنلی جو 1949 میں چائنا اپنی انڈپینڈنس حاصل کر لیتا ہے ماؤزی دونگ اس کا پہلا سربراہ منتخب ہوتا ہے اب اس کی ایڈیالوجی کیا ہے اب چائنا بن چکا ہے اس کی ایڈیالوجی کیا ہے کہ شوشلسٹ ایڈیالوجی ہوگی شوشلسٹ ایڈیالوجی ہم اسے کہتے ہیں کہ جو سب چیزیں وہ سٹیٹ کمیونٹی کے کنٹرول میں ہوگی وہی ڈسٹریبیوشن کریں گی وہی پروڈکشن کریں گی سب چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوگی ایکنومک فریڈم نہیں ہوگی پرولیٹیریٹ کلاس رول کرے گی وہاں پہ ایڈیٹ کلاس فیڈولیزم نہیں ہوگی تو اس کو ہم شوشلسٹ ایڈیالوجی کہتے ہیں جو شوشلسٹ ایڈیالوجی ہے بیسیکلی یہ مارکس لے کے آتا ہے لینن لے کے آتا ہے فائنلی اس کو ماؤزی دونگ اپنی کلچر کے مطابق کنورٹ کرتا ہے چائنا میں مارکس کا کہنا تھا کہ جو انڈسٹریل کنٹریز ہیں سب سے پہلے ریولیشن وہاں پہ آئے گی جو شوشلسٹ ریولیشن ہوگی جب ورکرز میں ایک وہ انقلاب کا جذبہ آئے گا تو وہ اپنے جو مالک ہیں آنرز ہیں ان کے خلاف ایک ریولیشن لے کر آئیں گے جب ہیو اور ہیوزناٹ میں امیر اور غریب میں فرق بڑھ جائے گا تو وہاں پہ انڈسٹریل میں ریولیشن آ جائے گی تو ماؤ کا کہنا تھا کہ چائنا میں بھی ریولیشن آئے گی یہاں پہ یہ ایک ایگریرین ایکانومی ہے تو یہاں پہ پیزنٹس لے کے آئیں گے یہاں پہ کسان ریولیشن لے کے آئیں گے جیسے مارکس کہتا تھا کہ انڈسٹریل کنٹریز میں ورکر کلاس ریولیشن لے کے آئے گی انقلاب لے کر آئے گی اسی طرح ماؤ کا کہنا تھا کہ جو ایگریکلچر کنٹریز ہیں وہاں پہ کسان ریولیشن لے کر آئیں گے وہ کہتا ہے یہ ریولیشن آرمنٹ سٹرکل کے تھروں آئے گی یہ آرمی کے تھروں آئے گی یہ ایک آتھولیٹوری اور رول کی طرف آئے گی تو اس میں ایک شوشلسٹ گول اچیو ہوگا فائنلی وہ بات کرتا ہے جو ماہو ہوتا ہے وہ اس کو نیشنل انٹیگریشن کی بات کرتا ہے کہ چائنہ میں ایک 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 ایڈیالوجی ہوگی وہ ایڈیالوجی کیا ہوگی جو سٹیٹ ہوگی وہ کیسی ہوگی دیموکریٹک سینٹرلیزم ہوگی سٹرونگ ڈکٹیٹرشپ ہوگی سٹرونگ پارٹی لیڈرشپ ہوگی کوپریشن امونگ پریس نیشنز ہیں اور برادرہوڈ آف آل شوشلسٹ کنٹریز وہ اس میں یہ کہتا ہے کہ جو کیومنسٹ پارٹی کی ایڈیالوجی وہاں پہ ہوگی وہاں پہ دیموکریسی نہیں ہوگی سینٹرلیزم ہوگی دیموکریسی ہوگی لیکن سینٹرلیزم ہوگا وہاں پہ سٹرونگ یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگا جو لیڈرشپ ہوگی وہ کیومنسٹ پارٹی ہوگی ایک بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ جو چائنا ہے یہاں پہ جو اباب دا سٹیٹ ہے وہاں کنسٹیٹوشن نہیں ہے وہ کیومنسٹ پارٹی ہے سب چیزیں کیومنسٹ پارٹی کے انڈر ہی کنٹرول ہیں جب بھی میں آپ کو کوئی بات بتاؤں گا تو اس کے اوپر ایک پاور ہوگی وہ ہوگی کیومنسٹ پارٹی کیومنسٹ گورنمنٹ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے جو جتنے گریب ہیں جتنے کسان ہیں وہ سب کٹھے ہو جائیں سوشلسٹ کنٹریز کٹھے ہو جائیں یہ ان کی ایڈیالوجی تھی اب جو وہ پارٹی بن جاتی اس کا کانسٹیٹوشن کیا ہوتا ہے کانسٹیٹوشن کب بنتا ہے اس کا کانسٹیٹوشن ڈرافٹ ہوتا ہے انیس سن پنتالیس میں انیس سن چھپن میں اس میں ہمینڈمنٹس ہوتی ہیں فائنلی 1977 میں جو گیاروہ اجلاس ہوتا ہے کانگریس کا اس میں یہ پروو ہو جاتا ہے اب جو اب اس وقت جو چائنہ میں کانسٹیٹوشن چل رہا ہے وہ نائنٹیٹو کا ہے یہ کانسٹیٹوشن اس وقت لاغو ہوا ہے چائنہ میں جب کانگریس کا باروہ اجلاس ہوتا ہے اپنے سیشن میں 6 سکتمبر 1982 کو یہ 1982 کا کانسٹیٹوشن منظور ہو جاتا ہے اس کا انسٹیٹوشن کی بیسکی چیز پہ ہوتی ہے کہ جو مارکس ہے لینن ہے اور ماؤ کی جو ایڈیولوجی ہے وہ اس کا ایک پارشل اور کمپلسی پارڈ بن جاتا ہے مینز کے ان کی ایڈیولوجی کو فالو کیا جائے گا جو ہمارے پاس ہے وہ دیموکریٹک سینٹرلیزم یہ ان کی جو کمیونس پارٹی ہے ان کے میں آپ کو بتا رہا ہوں فیچرز بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ کام کرتی ہے ان میں کیا کیا ان کے ایلیمنٹس ہیں کمپوننٹس ہیں یہ ہمارے پاس ہے دیموکریٹک سینٹرلیزم کہ پارٹی میں دیموکریسی ہے لیکن سینٹرلائز ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کی طاقت ہے کہ اس میں پارٹیز میں الیکشنز ہوتے ہیں اس میں پرائیمری یونٹس ہوتے ہیں پرائیمری یونٹس جو ہوتے ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں ڈسٹرک کانگریس کو جو ڈسٹرک کانگریس ہوتی ہے وہ الیکٹ کرتے ہیں ڈپٹیز کو یہ اس طرح کا جیسے ہماری یہاں پہ ہوتا ہے کانسلرز ہوتے ہیں وہ ناظم نائب ناظم کو چنتے ہیں فائنلی جا کے وہ اوپر بیڈی ویر اب بیسک ڈیموکریسی کے نمائندے بنتے ہیں ایم پی ایم مینیز ہیں یہ ان کی پاورز ہوتی ہیں وہ لیمیٹڈ ہوتی ہیں جو فائنل کنٹرول ہوتا ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے پاس ہی ہے جو اوپر والی اتھارٹی ہے جو ان کے چیئرز مین ہیں ڈیپٹی چیئرز مین ہیں جیسے موت تھا جو ان لائن کا سیکنڈ چیئر مین ہوتا ہے تو اب ڈیموکریٹک سینٹرلزم کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں نا ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے ان کے پاس فریڈم ہے لیکن وہ اس فریڈم کو انجوائی نہیں کرتے وہ اپنی جو طاقت ہے جو اپنی لوگوں کی آواز ہے لوگوں کا ووٹ کی پاور ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹی کو نیشن پیپل کانگریس کو کیومنس پارٹی کو دے دیتے ہیں جو منورٹی ہوتی ہے وہ مجورٹی کی بات سنتی ہے منورٹی کا کوئی رائٹس وہاں پہ نہیں ہے تو مجورٹی ہی رول کرتی ہے آگے ایک نیکس پوائنٹ ہے پلوٹ ٹوربو یہ وہاں پہ ایک سٹرونگ ڈیسیئن میکنگ باڈی ہے یہ ڈیسیئن وہاں پہ لیتی ہے یہ کیومنس پارٹی کے اندر ہی ایک سب اس کی سٹیٹ ہے سب اس کا ایک آرگن ہے یہ کیا کرتی ہے کہ جو سنٹرل کمیٹی ہے جیسے ہمارے پارٹیز میں جہاں پہ ایک سنٹرل کمیٹی ہوتی ہے ان کے اندر ڈیسیکٹری ہوتا ہے چیئرمنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک سنٹر کمیٹی ہے یہ ان کو اجلاس کو بلاتی ہے یہ جو سنٹرل کمیٹی ہے یہ پلوٹ ٹربو کے نمائندوں کو الیکٹ کرتی ہے یہ فائیو ٹو سیون نمائندے ہوتے ہیں جو چیئرمنز ان کی مین آثورٹی ہوتی ہے تو انہی سن پارٹی کانگریس کیا ہے نیشن پارٹی کانگریس ایک ہوتا ہے نیشن پیپل کانگریس ایک ہوتا ہے نیشن پارٹی کانگریس یہ آگے جاکہ میں کوئی ایکسپلین کروں گا کہ نیشن پارٹی کانگریس کیا ہے نیشن پیپل کانگریس کیا ہے نیشن پارٹی کانگریس پارٹی کانگریس کیا ہے کہ جیسے میرے جہاں پارٹیز میں سپوز آپ کر لو کہ نیشن اسمبلی ہے ان کی جو میمبرز ہیں وہ تھری سیونٹی ہیں یہ ایک پلیسی میکنگ انسٹیوشن ہے کہ یہ جو پارٹی ہے اس کی پلیسیز بناتی ہیں کہ پارٹی نیا کہ کس طرح کام کرنا ہے ان کا ورک پلین تیار کرتی ہیں ان کی پلیننگ کیا ہے یہ پاس سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے تو اس کے سپیشل سیشنز بھی بلائی جا سکتے ہیں سال میں ایک بار اس کا سیشن ہوتا ہے اب نیکس جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ ہے سینٹرل کمیٹی سینٹر کمیٹی یہ ون یئر میں ایک بار اپنا جلاس بلاتی ہے یہ نیشن پارٹی کانگریس کے میمبرز ہی ہوتے ہیں جن کی کوئنٹی ہوتی ہے تری سیونٹی تو یہ ان کی مین کی سینٹر کمیٹی ہوتی ہے جو کام کرتی ہے جو پلی ٹوربو کے پاس سے سات افراد ہوتے ہیں چیئرمن رپٹی چیئرمن تو ان کے نمہندو کو یہ سیلیکٹ کرتی ہے یہ ٹوائنٹی فائنگ میمبرز ہوتے ہیں دین ہوتی ہے ہمارے پاس اسی کے اندر ہوتی ہے ایکزیکٹر کمیٹی یہ نیشن پارٹی کانگریس کے اجلاس کو بلاتی ہے کنوین کرتی ہے اور جب سیشن میں نہیں ہوتا تو یہ ان کے ان کی جگہ کام کرتی ہے اب جو نائنٹی ایٹی ٹو کا کانسٹیٹوشن ہے جو پارٹی جو پارٹی کانگریس ہے اس میں دو سو داس ان کے ریگولر نمائندے ہیں تھرٹی ایٹھ سبسٹیٹوٹ میمبرز ہیں پرائی مینسٹر جو ہوتا ہے وہ اس کا چیئر مین ہوتا ہے سینٹرل کمیٹی کا پارٹی ارگنیزیشن ہے دا لور لیون لور لیون پر جو پارٹی کی برانچز ہیں وہ کام کرتی ہیں ہارڈ ڈسٹرکٹ میں کانٹیز میں مینسپلیٹیز میں ان کی برانچز ہوتی ہیں وہ وہاں پہ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے بھی یہاں پہ ایسے ہی ہے جیسے لوکل باڈی سسٹم ہے کانسلر ہے ناظم نائب ناظم یوسیز ہوتی ہیں یہاں پہ تو اسی طرح وہاں پہ ہے اور وہاں پہ پرائیمری یونٹس ہیں جیسے ہر فیکٹری میں ایگری کلچر میں ہر فارم میں وہاں ہونٹس بنے ہوئے ہیں جو ان کو چلاتے ہیں کارپوریٹس ہیں جن کی کوئنٹی ٹونٹی ہے جن کی میمبرشپ ٹونٹی ہے چائنہ میں ادھر پارٹیز اور گروپس کون سے ہیں جیسے سوویٹ یونٹ میں ایک پارٹی ہے لیکن چائنہ میں ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں ڈیفرنٹ نیشنلیزم ہے وہاں پہ یہاں پہ کومنٹنگ کی ریولوشنل پارٹی ہے نیشنل کانسٹرکشن ہے اسوشیشن ہے یوت کی پارٹی ہے ملٹی نیشنل ملٹی پارٹی سسٹم ہے وہاں پہ ایٹ ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں جو وہاں پہ کام کرتی ہیں مین کے چائنہ میں ایک پار ون پارٹی سسٹم نہیں ہے وہاں پہ ایٹ ڈیفرنٹ پارٹی سسٹم ہے لیکن جو باقی آٹھ پارٹیز ہیں وہ کومنسٹ پارٹی کے انڈر ہی کام کرتی ہیں اسی کی ایڈیولوجی کو فالو کرتی ہیں یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے کومنسٹ آڈیولوجی کی فالو کرنا ہوتا ہے جو ماو کی ہے اس سے باہر کوئی نہیں کوئی نہیں نکل سکتا ویدن دا کیومنیس پارٹی سا پارٹی انہیں کام کرنا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں سائلن فیچر آف چینیز کانسیٹویشن کے کیا ہے جو انیس سب بیاسی کا آئین ہے اس کی فیچرز کیا ہے چائنا میں کس طرح آئین کام کرتا ہے انس کی طرح میم کیسے ہوتی ہیں امینمیٹس کیسے ہوتی ہیں اس کا پریامبل کیا ہے سب سے پہلے جو کانسیٹویشن ہوتا ہے وہ جو سینٹرل کمیٹی آف کیومنیس پارٹی ہے یہ انیس سب بیاسی میں اس کو ڈرافٹ کرتی ہے دو سال ڈسکرشن کے بعد دسمبر نائنٹین ایٹی ٹو میں جو کانگریس کا باروائی جلاس ہوتا ہے اس میں یہ آئین امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اب یہ جو آئین ہے اس کے فور پرنسپلز ہیں کہ یہاں پہ جو شوشلسٹ ہے اس کو فالو کیا جائے گا پیپل ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ ہوگی جو کمیونس پارٹی کی لیڈرشپ ہوگی وہ رول کرے گی جو اڈیالوجی ہے وہ مارکسیزم لینمیزم اور موزیڈاؤں کی فالو کی جائے گی اس کے ٹوٹل آرٹیکلز تھرٹی ٹو ہے پری امبل اس کا کیا ہے اس میں اس کا عبدتائیہ کیا ہے کیا چیزیں اس کے لیے کمپلسری ہیں جیسے ہماری ابجیکٹر ریزولیشن ہے وہ پری امبل ہے تو پری امبل اس کا یہ ہے کہ جو کمیونس لیڈرشپ ہوگی شوشلسٹ ریولیشن یہاں پہ لائی جائے گی مینز کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ رول کریں گے جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے جو پیپلز ہیں ان کی یہاں پہ گورنمنٹ ہوگی مارکسیزم لینمیزم مو کی اڈیالوجی کو فالو کیا جائے گا کیپٹالیسٹ نظام کے اگن سٹرگل سٹارٹ کی جائے گی کیپٹالیسٹ نظام کو فالو نہیں کیا جائے گا جو ویسٹ اور امریکہ کا ہے ابھی اس لیے کولڈ وار سٹارٹ ہوئی ہے امریکہ اور چائنا میں کیونکہ وہ کپٹالیسٹ نظام کو فالو کرتے ہیں چائنا والے اپنے شوشلسٹ سسٹم کو فالو کرتے ہیں یہی پہلے تھا جب کولڈ وار رشیہ اور امریکہ کے درمیان سٹارٹ تھی تو وہ بھی اڈیالوجی کی وار تھی اور اس وقت بھی ایک اڈیالوجی کی وار ہے جو اس وقت تھا پہلے ان کا جو کانسٹیٹوشن تھا وہ یہ تھا کہ ڈکٹیٹرشپ اور پرولیٹیریٹ کلاس کہ جو پرولیٹیریٹ کلاس ہے جو ڈکٹیٹرشپ ہوگی آثورٹی ہوگی مینز کے وہاں پہ کریالیٹی ہوگی وہ امیروں کے خلاف لڑیں گے لیکن اس کو ریپلیس کر دیا گیا پیپل ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ کے کہ آپ لوگوں کی ہوگی لوگوں میں سب شامل ہوں گے ورکر کلاس بھی ہوگی پیزنٹس بھی ہوگی آلیڈ کلاس بھی ہوگی اس کے فائی بیسک پوائنٹس تھے کہ جو کانسٹیٹوشن ہے وہ کن چیزوں کو فالو کرے گا پہلے نمبر پہ اس کا فرس پوائنٹ جو تھا کہ سب کی جو تیریٹیولی انٹیگریشن ہے اس کو اخیار رکھا جائے گا اس کے رسپیکٹ دی جائے گی ہر کنٹری کی سوورینٹی کا اخیار رکھا جائے گا سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جو اگریشن ہے جو وار ہے اس سے آوائیڈ کیا جائے گا تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ نان انٹرفیرنس کی پولیسی ہوگی ادھر کنٹریز کے افیر میں انٹرفیرنس نہیں کی جائے گی فورتھ پوائنٹ یہ تھا کہ انٹرنیشنل طور پہ پروموشن کیا جائے گا پروموٹ کیا جائے گا پیس کو پروموٹ کیا جائے گا آپس میں محبت اور پیار سے رہا جائے گا پیس فول کوئیگزسٹنس آگے جو مزید ان کی ایڈیولوجی کے پوائنٹ ایو تھے وہ یہ تھے کہ پرولیٹیریٹ کلاس کو دنیا کی کٹھا کیا جائے گا دنیا کے غریبوں کٹھا ہو جائے ورکر کلاس آپس میں کٹھے ہو جائے اپنے حقوق کی بات کرو شوشلسٹ کنٹریز کو آپس میں جوڑا جائے گا جو تھلڈ وار ہے اس سے وائڈ کیا جائے گا تھلڈ ورلڈ کنٹریز کو آپس میں جوڑا جائے گا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جو ریڈ اور وائٹ ایمپیریلیزم ہے جو امریکہ اور ویسٹ برطانیہ کی یورپی یونین کی ایمپیریلیزم ہے ان کا جو بیہیویر ہے اس کے اخلاف سٹرگل سٹارٹ کی جائے گی اس کے فور بیسک پرنسپلز ہیں جو میں آپ کو آرڈی بتا چکا ہوں کہ پیپل کی ڈیپٹیٹرشپ ہوگی باکسلینن ماؤ کے ایڈیالوجی کو فالو کیا جائے گا شوشلسٹ سسٹم ہوگا کیومنس پارٹی رول کرے گی جو سیکنڈ فیچر ہمارے پاس ہے وہ ہے یہ ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے جیسے امریکہ کا ریٹن کانسٹیوشن ہے ہمارا ریٹن کانسٹیوشن ہے برطانیہ کا ان ریٹن ہے تو اس میں 138 آرٹیکلز ہیں فور اس کے چپٹرز ہیں جو 1975 کا ان کا کانسٹیوشن تھا اس میں 30 آرٹیکلز تھے 1954 کے 116 آرٹیکل تھے یہ ایک فلیکسیبل کانسٹیوشن ہے کانسٹیوشن دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ریجڈ ایک ہوتے ہیں فلیکسیبل فلیکسیبل وہ ہوتے ہیں جن میں امینڈمنٹس کرنا آسان ہوتا ہے ریجڈ وہ ہوتے ہیں جن میں امینڈمنٹس کرنا ڈیفیکلڈ ہوتا ہے جیسے یو ایس اے کا کانسیٹوشن وہ ریجڈ ہے اور جو برطانیہ کا وہ فلیکسیبل ہے پاکستان کا ایک سیمی ریجڈ ہے تو اسی طرح جو چائنہ ہے ان کا فلیکسیبل ہے ان کا آرٹیکل سکسٹی فور کہتا ہے کہ امینڈمنٹس کے لیے جو ون فیفت ان کے میمبرز ہیں نیشنل پیپل کانگریس کے لیے جیسے ہماری نیشنل سمبلی ہے وہاں پہ نیشنل پیپل کانگریس ہوتی ہے جو ان کے ون فیفت نمیندے ہیں وہ ایک ریجولیشن لاسکتے ہیں تو تھرڈ سے ریجولیشن پاس ہوگی تو اس میں امینڈمنٹس ہو جائے گی ون فیفت ریجولیشن لاسکیں گے تو تھرڈ مجورٹی چاہیے پاس ہونے کے لیے یونٹی سٹیٹ کیا ہے کہ جیسے امریکہ کا بائی کیمرل سسٹم ہے جو برطانیہ کا وہ بھی بائی کیمرل ہے لیکن جو چائنہ ہے ان کا یونٹی سٹیٹ ہے یہ یونٹی کیمرل لیجسلیٹر ہے ان کی نیشنل پیپل نیشنل پارٹی کانگریس جسٹ ان کی ایک یونٹی کیمرل لیجسلیٹر ہے جو باقی آئینز کی طرح نائنٹین فیفٹی فور کا جو ان کا آئین تھا سیونٹی فائیو کا تھا سیونٹی ایٹ کا تھا نائنٹی ایٹی ٹو کا جو آئین تھا وہ بھی ایک یونٹی سسٹم تھا کہ جو سب پاورز ہیں وہ سینٹرلائزڈ ہوگی اس میں جو ایڈمستیٹر پاور ہیں وہ ڈسٹربیوٹ کی جائیں گی جسٹ ایڈمستیائن پاور نہ کہ جو لیجسلیٹر پاورز ہیں وہ ڈسٹربیوٹ نہیں کی جائے گی ان میں چائنہ میں ایکیس پروینسز ہیں دلہ اٹھونمیس ریجن ہے تو سٹیٹیز ہیں بیجنگ اور شنگائی اور اس میں سمال سٹیٹ ہیں چوز ہیں کیونٹی کاؤنٹیز ہیں autonomous counties ہیں municipalities ہیں جیسے ہمارے جہاں پہ ہوتے ہیں نمائندے ہوتے ہیں ناظم نائب ناظم councils وغیرہ وہاں پہ administration کے ساتھ سے distribution ہے اور جو legislation کی authority وہ centralize ہے وہ سی national party congress کے پاس ہے آگے یہ next یہ ہے کہ جیسے انڈیا USA Canada میں ایک federal state ہے تو چائنہ میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے نہ ہی وہ federal state ہے نہ ہی وہاں پہ کوئی by camel legislation ہوتی ہے وہ uni camel legislation ہے وہ ان کا ایک اپنا ملٹی نیشن company وہاں پہ state ہے چائنہ ملٹی نیشن یونٹی سٹیٹ ہے کہ different nations کی ایک یونٹری ہے centralized power ہے ان کے پاس ان کے پاس ان کو culture autonomy نہیں ہے طبط وغیرہ کو وہ ویدندہ communist party ویدندہ ان کی ideology کے اندر رہ کر وہ اپنے culture کو ہی جوائے کر سکتے ہیں اور ان کو کوئی freedom وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ جو equality ہے وہ صرف imagination میں ہے document حد تک مجود ہے لیکن قانونی طور پہ وہاں پہ کوئی کسی کو equality نہیں ہے وہاں پہ جو authority ہے وہ communist party کے مطابق ہے وہ جس کو جیسا چاہے بنا دے جس کو چاہے authority دے دے جس کی چاہے authority ختم کر دے وہ collective responsibilities collective مقاصد کی بات کرتی ہیں وہ state کی بات کرتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو state ہے وہ end ہے state کے پاس final authority ہے power with the people کہ جو power ہے لوگوں کے پاس article 3 ان کا power تو دیتا ہے لیکن یہ power لوگ exercise نہیں کر سکتے اس power کو لوگ use نہیں کر سکتے وہ power national people congress اور local people congress ان کی power کو exercise کرے گی وہ اپنی authority لوگ اس party کو دے دیں گے next جو point ہے ہمارے پاس وہ ہے planned economy جو چینہ کی economy ہے وہ planned ہے مطلب وہ ایک regularized economy ہے وہاں پہ regulation ہے وہ state کے control میں ہوتی ہے ان کا constitution کہتا ہے کہ the state directs the growth and transformation of the national economy to increase the material and culture life of the people جیسے امریکہ میں ہے USA west بات کرتا ہے کہ economy آپ کی liberal ہونی چاہیے open market ہونی چاہیے تو چینہ میں ایسا نہیں ہے وہ اپنی economy ان کے control میں ہے people democratic dictatorship کہ وہاں پہ parliamentary presidential system نہیں ہے وہاں پہ people democratic dictatorship ہے اب democracy وہاں پہ کیسے ہے کہ جیسے ہمارے جہاں پہ cabinet ہوتی ہے democratic countries میں وہاں پہ state councils ہیں ان کو head کرتا ہے prime minister head کرتا ہے جو prime minister ہے وہ دس سال کے لیے elect ہو سکتا ہے پانچ پانچ سال کے دو terms لے سکتا ہے اس لئے ہم democracy کہتے ہیں اب اس کو ہم dictatorship کیسے کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں prime minister کے پاس جو بھی authority ہے وہ under the communist party ہے جو authority ہے وہ communist party کے پاس ہے تو وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ communist party کے ہے جو ان کا 82 کا constitution ہے وہ کہتا ہے کہ ماوز ڈیڈونگ کی جو ideology ہے اس کو follow کیا جائے گا اسی کی ideology کے اندر رہ کے اس سب authority کا انجوائے کیا جا سکتا ہے جو cabinet ہے وہ اپنا کوئی اپنا کوئی سیشن نہیں بلا سکتی جب تک communist party نہ چاہے تو final authority communist party کے پاس ہے democratic centralism کیا ہے article 3 ان کا کہتا ہے کہ یہاں پہ democratic centralism ہوگا جیسا کہ سوویٹ یونین میں ہے وہاں پہ جس کی عمر 18 سال ہے جیسا پاکستان میں ہے وہ ووڈ دے سکتا ہے وہ وہاں پہ membership لے سکتا ہے وہ elect ہو سکتا ہے کہ جو تمام policies ہیں وہ لوگوں کے پاس تو ان کو ایک theoretically دی گئی ہیں لیکن جو main ان کی powers ہیں وہ exercise کرے گی standing committee اور national people congress جو standing committee ہے یہ آگے جا کے میں explanation کروں گا کہ یہ کیا ہے جو terms ابھی میں explanation نہیں کر رہا یہ آگے جا کے ان کی میں further explanation کروں گا next جو میرا lecture ہوگا اس میں آپ کو میں بتاؤں گا standing committee کس طرح کام کرتی ہے اور ان کی presidential powers کیا ہے state of council کیا ہے primary سے کیسے elect ہوتا ہے تو next feature جو ہمارے پاس ہے وہ ہے fundamental rights کہ چینہ کے constitution میں fundamental rights کیا ہے basic cities نے rights کیا ہے جو ان کا chapter 2 ہے constitution کا article 33 وہ کہتا ہے economic, social, culture, political civil rights ہوں گے freedom of expression ہوگی liberty ہوگی جیسا سب کنٹریز میں ہے کہ جو fundamental rights ہیں expression کا movement کا وہ چینہ کا constitution provide کرتا ہے لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ fundamental rights ہیں یہ practically وہاں پہ مجود نہیں ہیں ان کا جو articles 53 ہے وہ کہتا ہے کہ جو state کا جب interest ہوگا جب society کی بات آئے گی جو collective collectiveness کی بات آئے گی تو جو individuals کے rights ہیں وہ cancel ہو جائیں گے جو communist party ہے وہ لوگ کے rights کو public interest کو show کرے گی اس کی رہنمائی کرے گی تو لوگ اس کو enjoy نہیں کر سکتے ایک مشہور sentence وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ country legal truth is a political untruth کہ جو وہاں چائنہ کے ملک میں جو قانونی ساچہ وہ سیاسی جھوٹ ہے کہ جو قانونی وہ قانون میں ساچہ لے کے سیاسی طور پر وہاں پہ implement نہیں ہے fundamental rights وہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ fundamental rights کی negation ہے اس لئے امریکہ رولہ ڈالتا ہے کہ چائنہ میں جی fundamental rights ہونے چاہیے وہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے وہاں پہ عبادت گہوں کی culture autonomy نہیں ہے تو یہی ان کی ایک وار سات رہتی ہر وقت next پینڈ ہے ہمارے پاس a socialist state جو چائنہ کی state ہے اس کی جو foundation ہے وہ socialist ہے جو مارکس اور لینن کی ایڈالوجی کی فالو کیا جائے گا جو four class dictatorship ہے یعنی کہ feudalism imperialism bureaucratic capitalism انظام ہے اس کے اگنس ایک جہاد ہوگا شغل ہوگی وہاں پہ جو worker class ہے جو چائنہ میں باقی جو امریکہ ہے جو برٹن ہے وہاں پہ بائی کیمری لیجسلیشن ہے ویسٹرن میں جو چائنہ کا article 58 ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ national people congress اور its standing committee کے پاس لیجسلیشن کی پاورز ہیں یہ یونی کیمری لیجسلیشن کی پاور ہے یہ پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوتی ہے سال میں اس کا ایک بار اجلاس ہوتا ہے ون فیفت اس کے جو نمیندے ہیں وہ amendments لا سکتے ہیں اور یہ ایک سول law میکم باڈی ہے صرف یہاں پہ یہی law بنا سکتی ہے لیجسلیشن کر سکتی ہے جو standing committee ہے اگر وہ national party کا انگریس session میں نہیں ہے تو standing committee اس کے سارے کام کرتی ہے لیجسلیشن کے یہ prime minister collect کرتی ہے president collect کرتی ہے وائس president collect کرتی ہے budget بناتی ہے اور economy بناتی ہے جو sessions ہیں ان کو بلاتی ہے یہ سب کام جو national party congress کرتی ہے انہوں نے guidance of humanist party of china ان کو کوئی freedom نہیں ہے اس جو جیسا humanist ideology جو ان کی function ہے جو ان کی guidance ان کے committees بنتی ہیں legislation کے لیے جو کبینہ ہوتی ہے ہماری جو انیس ان بیاسی کا constitution ہے وہ national committee بناتا ہے یہ ایک function legislator ہے جب national people congress اجلاس میں نہیں ہوتی تو یہ legislation کہا سکتی ہے اس کو mini national party congress بھی کہا جاتا ہے یہ national people congress اس کو select کرتی ہے یہ بھی 5 سال کے لیے select ہوتی ہیں ان کا ایک chairman ہوتا ہے وائس chairman ہوتے ہے secretaries ہوتے ہیں انیس سن 94 میں نے کی تداد 34 تھی یہ 5 سال کے ہوتی لیکن چائنا میں ریڈیشری کا کام اتنا ہے کہ اس نے گرنٹر کرنا ہے گارڈین کرنا انشور کرنا ہے socialist ideology کو کہ socialist ideology فالو کی جا رہی ہے یا نہیں communism party کو promote کرنا ہے وہاں پہ چیف جسٹرس نہیں کہتے ہیں پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کہتے ہیں یہ پاس سال کے لئے elect ہوتے ہیں لوکل lower level کی courts کو ہم local people court کہتے ہیں اپر level کو supreme court کہتے ہیں one party system ہے کہ communist party کے پاس سب thorties ہیں اس کے علاوہ کوئی party وہاں پہ 30 enjoy نہیں کر سکتی انہیں کے مہندے ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں تو یہ argument کی further explanation آپ کو بتاؤ گا last feature ہمارے پاس ہے وہ nature of the election کہ یہاں پہ election ہے وہ ایک democratic way سے ہوتے ہیں ایک legal recognition ہے جس نے election لڑنا ہے وہ ان کی ideology کو فالو کرو مارکس کی ideology جو اس سے انکار کرے گیا وہ election مہا پہ نہیں لڑ سکتا وہ پہلے تو یہی تھا کہ humanist party کے اندر ایک candidate کو election لڑنے کے لئے کہا جاتا تھا وہ elect ہو پنگ کے بعد اس نے کچھ changes لائی وہ revolution لے کے آیا economy کے مدان میں reform لے کر آیا تو اس نے کہا کہ within the parties two candidates ہو سکتے ہیں وہ آپس میں compete کر سکتے ہیں 18 سال کا جس کی vote دے سکتا ہے membership gain کر سکتا ہے اب ان کا structure ہے کس پہ consist کرتا ہے پیپل کانگریس ہے جو ان کی legislator بوڈی ہے اور اس کی extending committee ہے فائنلی president کی powers کیا ہے یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے thank you